اوم سیاپتی رام چندرے کے بروسد گردیو بھگوان کے جیل کچھ لوگوں کا پرشن ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنے سارے بھگوانوں کو کیوں مانتے ہو کتنے سارے 33 کروڑ دیوی دیوتا کو کیوں مانتے ہو تو تم کیا کرتے ہو ہم تو سب جائیں چولے میں ہم تو بس ایک کو مانتے ہیں باقی سب وہ زہنوں میں جائیں وہ جائیں زہنوں میں باقی سب میں کون سے بھائی ایک شور ہے ایک اللہ ہے تو اس کو آپ کو بنانے میں بھی تو کچھ اپادان یوگدان چاہیے کی نہیں چاہیے وہ کیا پھوک مارے اور تم بن جاؤ گے اس کو بھی تو آپ کا یہ پنچے تتو بولتا ہے ہندو دھرم یا سناتن دھرم بولتا ہے تم پنچے تتو کا شریعت تو پنچے تتو چاہیے گارہ چاہیے مٹی تو مٹی چاہیے سانس میں ناک میں سانس میں وائو چل رہا ہے وہ وائو چاہیے اور تم کو آکاش چاہیے اور جل چاہیے اگنی چاہیے اگنی تمہارے اندر میں 98.4 ڈگری اتنی پانچ چیزیں تو چاہیے 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 وہ اللہ ہو چاہیے شور ہو اس کو بھی تو ہم کیا اتنے کرتگنہ ہو جائیں کافر ہو جائیں کہ اللہ یا ایشور تُو نے یہ وہ تیری رسپانسیبیلٹی تیری وہ تیرا سردرد ہے تُو نے کیسے ہم کو بنایا ہم تو تیرے کو مانتے ہیں اللہ کہے گا بھئیت میں نے آپ کو مٹی سے بنایا وہ مٹی چاہیے مٹی کو ادھر دینا کل آدماری دھرات سے مٹی کو ہم دھونے پوزہ کریں گے بیٹا آپ کو بنانے کے لئے پانی ہی لگا ہے میرے کو دینا پانی کل آدماری پانی بیٹا تم کو سانس لینے کے لئے ہوا کی ضرورت ہے دینا ہوا ایک یہاں پڑا لگایا کان پہ بولو سیاپتی رام چندری بیٹا بیٹا تیرے اندر میں 98.4 ڈگری ٹیمپریچر ڈالنا پڑے گا نا وہ کیوں ڈالوگے وہ اس سے مانو پڑے گا کہ تو زندہ ہے اور وہ جو کھانا کھائے گا اس میں ہیٹ چاہیے ایسیڈ وغیرہ تو اس کو پچانے کے لئے ہیٹ چاہیے تو وہ اگنی چاہیے دینا اگنی ادھر بتانا ایک لات مارو اگنی کو یہ کیا کر رہا ہے بیٹا ہم تو اللہ کو مانیں گے ہم تو اشور کو مانیں گے ایک کو مانیں گے واس ختم تین تیس کوٹی دیوی دیو تا بے وکوف ہیں کیا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگ یہاں تو آ جاؤ پانچ نمہ کٹیاں میں رہو اور صرف میرے پاؤں پکڑ کر کے چلنے مت دینا میرے کو بیٹا ہم ہاں جھاڑو لگا لیں کان پہ وہ حال میں ایک لات جا کے ماروں گا اور گوپر ڈال دوں گا ہم ہاں پہ میں کوئی حال کے لئے آیا ہوں میں تو تمہارے پاؤں پکڑ پاؤں پھر پکڑ لیا بیٹا پانی بھلا میں کہاں پانی وہ بارٹی ہیں اور پھول ڈال دوں گا گرہ دوں گا تو آپ کے اپادان کے لئے جتنی وستویں تو تم کو کافر کہا جائے گا کافر کرتگن کرتگن اصل میں کافر شبد کا عرض میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کہ جو اللہ کو نہ مانے پر مجھے لگتا ہے کہ کرتگن شبد کا عرض ہوگا کافر تو جو اللہ کو کہ آبھار کو نہ مانے آبھار تھانکس 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 ٹو گوڈ اوبلیگیشن فور گوڈ جو یہ نہ کرے وہ ہے کرتگن انا بھاری جو آبھار نہ مانے آپ کسی کو دس رویہ دو یا بھوک کے سمیہ میں بھوچن دو یا ٹھن کے سمیہ میں کپڑا دو اور کل کو آپ جاؤ اور وہ آپ کو نہیں پہچانے کی تو کون بھائی میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو ایسے آدمیوں کو کرتگن بولا جاتا ہے سنکرت میں اور مجھے لگتا ہے کہ کافر شبد یہی عرض ہے جو یہ نہ مانے جو آپ کے آبھار کو نہ مانے تو اس لیے تم لوگوں میں سے ہاتھ اٹھانا ابھی تم لوگوں میں سے ایسے کتنے بندے ہیں جن کو اپنے ماں باپ سہیت اپنے باال بچوں سہیت جیونی اپن کرنے کے لئے تھوڑا وہ دیکھنی رہے ایسا سامنے جیونی اپن کرنے کے لئے اگر اللہ یہ دھرتی لے لے ابھی جیسے وہاں کیرلا میں اتنا یہ آیا تھا فلڈ آیا تھا جابان میں فلڈ آیا تھا ایسا فلڈ آ جائے یہ سمودر پورا بڑھ جائے اور دھرتی کا آیا ہو جائے تم میں سے ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ ہیں جو بینا دھرتی کے اپنے ماں باپ کو اپنے وال بچوں کو یہاں پال لیں گے جن جن کو دھرتی کی جربت نہیں ہاتھ اٹھاؤ جو بینا دھرتی کے جیون جی لیں گے ہے کوئی تو تو اس دھرتی کے پرتی تمہارا مطلب کوئی بھی ابلیگیشن نہیں ہونا چاہیے اس دھرتی کے طرف تمہارا کوئی آبھار نہیں ہونا چاہیے ایسے کتنے بند ہیں ہاتھ اٹھاؤ جن کو پانی کی ضرورت نہیں جو بینا پانی کے رہ لیں گے ہاتھ اٹھاؤ کوئی نہیں تو پانی یہ اللہ نے بنایا بھگوان نے بنایا تو اس پانی یہ پانی کہ پرتی تمہارا آبھار نہیں ہونا چاہیے ایسے کتنے بند ہیں جو بینا ہوا کے رہ لیں گے ہاتھ اٹھاؤ ایسے کتنے بند ہیں جو بینا سوری کے رہ لیں گے ایسے کتنے بند ہیں جن کو آگ نہیں چاہیے بینا آگ کے رہ لیں گے تو یہ سب چیزیں تمہارے چاروں طرف ہیں اور اچھی بات ہے یہ اللہ نے بنائی ہے تب تو ان کو ضرور پرنام کریں کیونکہ اللہ کی بنائی چیز کو ہم ریسپیکٹ کریں موڈی کی بنائی دیش کو ہم عجت کریں بھارت دیش میں آئی ہوئی گنگا جی ہم عجت کریں اللہ تعالیٰ نے جو شریر دیا ہے ہم اس کی عجت کریں جو ہم کو عقل دی ہے اس عقل کا فلودہ نہ بنائیں جو ہاتھ پاؤں دیئے ہیں ان ہاتھوں سے چوری پاکٹ ماری اور غلط کام نہ کریں ہمیشہ خون خرابہ نہ کریں ان ہاتھوں سے ہم اللہ کی بزدت ہی کریں گے بدھی ملی ہے پیلو گانجا پیلو بھانگ پیلو دارو کھالو گائے گوشت یہ سب چیزیں بدھی بگارنے والی ہیں من اور بدھی کو دوشت کرنے والی ہیں تو ہم یہ اللہ کی دیو چیز کا رسپیکٹ کر رہے ہیں تم کو کرسی دی تم کو کمبل دی تم کو چدر دیا اور تم اس کو گدھے کی طرح دھول میں مٹی میں کھیچڑ میں ساندھ رہے ہو یہ تم اس 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 داتا کی عزت کر رہے تو تو بھئی تم کرو چاہ نہ کرو یہ سب مو گھومانے والے پینٹ پہند کر سب بیدوں میں جنج سب پا خند سب یہ ہندو 33 کروڑ دیو دیو مانتے تھوڑا تھوڑا آ گیا بیٹا بولے گا میں تو تو بھائیوں ایسا ہے کہ تمہارا کرتو تھا نا آج صبح سب سے پہلے اٹھ کر دھرتی مات کو پرنام کرنے کا تھا پھر سوری جو تم کو تاب دے رہا ہے تھنڈی سے بجا رہا اس کو پرنام کرنے کا کرتو پھر جو وائیو دیوت دیوتا تھے ان کو پرنام کرنا تھا ان کے کان سے آج کا دن گزر اپنا سانس لی پھر پانی دیوتا تو یہ کیا یہ جو ہم کو جیون دے رہے ہیں ان کو دیوتا نکھیں 33 دیوتا کو کیوں مانتے ہو اور پھر تم کو جو بدھی دے رہا ہے جو تم تو بھوزن ڈال لوگ اندر میں اس کو پاچن کوئی کر رہا ہے پچائے گا کون کتنا پاچن کرنا ہے کتنا کتنا نکال نا ہے یہ کام کوئی دوسرا کرے گا اور آنکھ تو ہے تمہاری آنکھ میں جالے جالے آگیا ہے یا موتیا بند آگیا ہے دکھائی نہیں دیتا تو آنکھ کے دیوتا ہیں اندھرے میں کچھ دیکھتا نہیں ہے دیکھنے کے دیوتا سوری ہیں ان کی پسیدی میں تو ایک اکر تگھن آدمی کا تو کرتا ہوئے ہونے جائے ہے اللہ ہے بھگوان ہے اشور ہماری سکھ سبیدہ کے لئے ہماری جندگی کے لئے ہم سانس لے سکیں ہم اٹھاون سال سال دنیا میں جی سکیں اس کے لئے ہم کو سوری بنا کے دیا ہوا بنا کے دی تُو نے پانی بہا کے دیا تجھے تو پرنام ہی پرنام تیرے سارے اپادوانوں کو میں لمبا ہو کے پرنام کرتا ہوں یہ تیری رحمت ہے ہم اللہ کو پرنام کریں اور اللہ کی رحمت کو لات مان ہے کافر کون ہوگا بتاؤ جو یہ کٹیا مطلب یہاں پہ آپ کو بسٹر دیا جارہ گتہ دیا جارہ ٹی شٹ دیا جارہ کھانا دیا جارہ وہ کھانے کو ایسا بکھیر کر کے کھائے کوئی بزتی کر کے کھائے یا واتان میں رہے تو کیا وہ میری عجت کر رہا ہے یا اسطان کی عجت کر رہا ہے نہیں تو ہم اللہ کے سامراج میں ہیں تو ہمیں تو اللہ کے بنائی ہوئی اور اللہ کہاں اللہ کہاں رہتا ہے ذرے ذرے میں تو ہمیں کس کی عجت کرنی چاہیے ذرے ذرے کی کنکن کی تو آپ بولوگے کہ ہم وہ والا گانا نہیں گائیں ہم ہم یوگا بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم وندے ماترم بھی نہیں گائیں کیوں کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے چاہیے ہماری ممی کی فوٹو کو کوئی اٹھا کے پٹھ کے اور ہم اس کو کوئی اس کے اوپر تھکے تو وہ اس میں تو ہم اپوز کریں گے پر ہم مطلب یہ کہ بھارت ماتا دھرتی ماتا گو ماتا جو ماتا کے روپ میں ہیں ان کو ماتا نہیں کہیں گے ہمیں ایک اللہ کو مانیں گے ہاں تو تو بھئیہ ہندو دھرم میں تو آپ کو اس طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ اس اللہ کو اس عشور کو زرر زرر میں دیکھو زرر زرر میں دیکھنے کے لئے زرر زرر اٹھاؤ اٹھائی ہو بھائی کہا سے شروع کرے گا سوستی سوستی واشن میں دیکھو وید 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 میں سال پونجے لوگ پینڈ پینڈ کے وید میں کیا ہے سب ڈھکوس دیکھ وید میں سوستی واشن میں کیا کیا بولا جاتا ہے بولنا بھائی یو گو پال بھائی آ 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 اب اس ایک منتر میں انہوں نے سات آٹھ دیوتاوں کو انکلوٹ کر دیا ہے ان کو obligation جنا دیا ہے اوم سوستینہ اندرہ 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 دیوتا ہیں جو آپ کے مطلب آپ کے شریر میں آپ کے شریر میں اس کند پر اور بھجاؤں پہ ان کا شاشن ہے اور ان کو وہ طاقت دیتے ہیں ہمارے یہ مانتے ہیں کہ تینتیس لوڑ دیوتا گائے کے شریر میں بھی ہیں تمہارے شریر میں بھی کئی دیوتا یہ کرتے ہیں تو اندرہ دیوتا یہاں پر ہیں اچھا پھر انہوں نے سوستینہ اندرہ بردہ شوا بردہ شوا ایک رشی ہوئے ہیں ایک ہمارے اور پورکہ انہوں نے پورکہ بولا پورکہ شبد تو سنسکرٹ میں اردو میں تمہاری بولتال کی بھارشہ میں بے بھی تمہارے تمہارے باپ دادا پورکھے تو پورکہ شبد جو ہے اس سنسکرٹ میں پورکہ پورکہ مانے پوروجھ پوروجھ اور پورکہ کا ایک کرتا ہے پرم پوروش پورکہ مانے کاؤسمیکل کاؤسمیکل کانشیسنیس دیکھ ڈیز اللہ بیشور تو اس کا اور پھر انہوں نے بولا بشوے دیوہ بشوان دیوہ یہ سوری کی اپاسنا ہے اور آگے سوستین ایندرو بھردشاوہ سوستین اہا اوکھا بشوہ وید آہا سوستین ستارکشیو سوستین اتارکشیو آگے آرشت نیمی سوستین او رہس پاتر دلہ اچھا پھر اگلے منتر میں انہوں نے سوستین او مروتہ ہے مروتہ ہمانے وائیو وائیو کی اپاسنا کری پھر انہوں نے انترکش کی اپاسنا کری پھر ان کے چاروں چتردگ جو جو کچھ پھیلا ہوا ہے سب کی بندر نہ کری سب کا آبہار کیا اور سب پرسند نہ رہے اور سب خوش رہے یہ ہے بھیدوں کا سسٹم کہنے کا مطلب یہ کہ میں تو اکیلا دیوالی مناؤں اور میرے پڑوسی میں بھوکا بنا رہے اور وہ پڑوسی کے ہاں کلہ مچتی رہے اور وہ پڑوسی کے آئے ہیں اور میں اکیلا دیوالی مناؤں کے خوش ہو لوں گا مجھے اڑوسی پڑوسی سب کے ہاں خوشی ہوگی تب میرے کو خوشی بڑے گی تو آپ کے چتردگ جو کچھ پاتاون فیلا ہوا ہے یہ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اس کا آبہار ماننا اس کو ماتا ہوں پتا ہوں آگے کے شلوکوں میں یہ سwachتی باچان میں اپ کو وہ آگے کے سwachتی باچان نہیں سنوا رہا ہوں تو اس میں ماتا ہوں ماتا کو بھی دیوتا ہے پتا بھی دیوتا ہے اچھا گروہ بھی دیوتا ہے اور سوری بھگوان بھی دیوتا ہے انترکشی بھی دیوتا ہے ہمارے پتر ہمارے جو پوروچ مر گئے ہیں وہ بھی ہمارے پتر دیوتا ہیں تو ان سب دیوتاؤں سے اس طرح سے 33 کروڑ بھی دیوتا تو کم ہو جائیں گے اور اس سے بھی ادھک ہو جانے چاہیے کیوں کیونکہ زرے زرے میں ایشور ہے تو آپ جب سب کو پرنام کر رہے ہیں چاروں دشا میں تو آپ کے تو پرنام ہی کم نہیں ہوں گے تو آپ کس کو پرنام کر رہے ہیں ایشور کو اور ایشور کے اپادانوں کو ایشور کو اور اللہ کو اور اللہ کی رحمت کو آپ پرنام کر رہے ہو اللہ کو بعد میں پرنام کر لینا پہلے ہے اس کی رحمت کو پرنام کر لو قرآن کیا کہتی سمجھو قرآن تو اس طرح سے بھائے صاحب کافر نہ بنیں گدار نہ بنیں بھگوان کی نظر میں کرتک نہ بنیں جو جو آپ کو جیون دیتا ہے انپورنا بھوزن جو آتا ہے اس کو بھی پرنام کر کے بھوزن گرہن کرو شریح ملا ہے اس کو نہاں دھو کر کے شد سوست رکھ کر کے جیونیاپن کرو ماں باپ ملے ہیں ان کی پیر شکر کے ان کی بندلہ کرو 33 کروڑے دیوی دیوتا تو یہ ہوتے ہیں کم پڑھ جائیں گے 33 کروڑ بھی تو آپ کو تکلیف کیا ہے ہر ایک دیوی دیوتا ہے بھگوان سب تیرے بنایا ہوا چاروں طرف تو ہم آپ کو بھی پرنام کرتے ہیں اور آپ کی رحمت جو چاروں طرف مکھری ہوئی ہے اس کو بھی پرنام کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے ویدی جان کا تو یہ سسٹم ہے بھائی اور اس طرح سے ہم چاروں طرف جو جو وستو اپلبد ہے دشتی کوچر ہو رہی ہے سب میں بھگوان کا درشن کرتے ہوئے ہم بھگوان کا درشن کر رہے ہیں یہ ہمارا ہندو صدحانت ہے یہی کارنہ ہے کہ ہم 33 کروڑ نہیں اس سے بھی اور کچھ زیادہ ہوتے تو اتنے دیوتاوں کو ہم مانتے ہیں اور مانیں گے بولو سیاپتی رام چندر کی بھی جائے جائے جائے